موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے اس ماڈیول میں ہم سورہ الحجرات کی آیت نمبر چھے سے آٹھ تک کے حوالے سے بات کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو آپ اس بات کو دیکھئے کہ ہم نے پیچھے جتنی بھی آیات پڑھی تو اس میں بار بار یا ایوہاللزین آمنو کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے یعنی اے ایمان والو یعنی اللہ تعالی خصوصی طور پر ہمیں جو ہدایات دے رہا ہے اس میں ہمیں ایمان والو کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ تم بلیورز ہو ماننے والے لوگ ہو لہٰذا ان احکامات کو بسر و چشم قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو ان جا اکم فاسقن اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے بے نبین کوئی خبر لے کر کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینو تو اس کی خوب چھان پھٹک کیا کرو تحقیق کیا کرو ان تصیبو قومم بجہالتن ایسا نہ ہو کہ تم لاعلمی میں کسی غلط خبر کی بنا پر کسی کو ناحق تکلیف پہنچاؤ کسی پہ حملہ کر بیٹھو فتصبہو الا ما فعلتم نادمین اور پھر تم اپنے کیے پر بعد میں شرمندہ ہوتے رہو ہاتھی ملتے رہ جاؤ کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا جس سے نقصان ہو گیا اور وجہ کیا بنی ایک فاسق شخص کوئی خبر لیا تھا اور وہ خبر ٹھیک نہیں تھی اس بنا پر ہم نے یہ ایکشن لے لیا عزیز طالبہ و طالبات ہم آج کی اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رہنمائی کا نشان ہے اس لیے کہ ہم آج ہمارا جو رویہ بن چکا ہے عمومی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے کوئی میسج آتا ہے تو ہم بغیر تحقیق اور ریسرچ کے اسے آگے پاس کر دیتے ہیں اسلام کی روح سے اور تعلیمات دین کی روح سے یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کو ایک طرح کا جھوٹا انسان قرار دیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کفا بالمر اکذیبن ایو حدیث اب کل نمہ سمیہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے یہ جو سنی سنائی بات کو آگے چلانا ہے یہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ تو ہوگی ہے اس کا معاملہ جو سنی سنائی بات کو آگے چلا رہا ہے مگر وہ جو سننے والے لوگ ہیں اس بات کو لینے والے لوگ ہیں ان سے کیا توقع ہے دین کی دین انہیں کیا حکم دیتا ہے دین حکم یہ دیتا ہے کہ جب ایسی خبر آئے اور خاص طور پر دینے والا فاسق ہو اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا فاسق کون ہوتا ہے یاد رکھیے ہر وہ شخص جو دین کے ضروری احکامات کا منکر ہے بلکہ اب منکر اس کو نہ کہیں یوں کہیے کہ اس پر عمل نہ کرنے والا ہے چونکہ جو منکر ہو جائے گا وہ تو کافر کی طرف چلا جائے گا یعنی نماز فرض ہے مگر نماز کو ماننے کے باوجود پڑتا نہیں ہے روزے کو فرض مانتا ہے مگر روزے کو رکھتا نہیں جانبوچ کر ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو دین کے فرائض و واجبات کا تارک ہو ان کو چھوڑ دینے والا ہو اسے فاسق کہتے ہیں تو جو فاسق ہے اس کی جب خبر آئے وہ جب کوئی آگے بات کرے تو اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو بلکہ اس کے اوپر تحقیق کرو ریسرچ کرو اس کے جو ادھر سورس ہیں ان کو چیک کرو کسی سیکنڈ وے سے اسے کنفرم کرو پھر وہ بات اگر ماننے والی ہے تو مانو آگے پاس کرنے والی ہے تو پاس کرو مگر ایسے اس طرح نہ چلو بعض کتب حدیث کے اندر اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی قوم کے پاس زکاة کی وسولی کے لیے بھیجا اس شخص کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا پیچھے خاندان اور قبیلے کا وہ قوم کے لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے تو اس نے سمجھا کہ شاید مجھ پر حملہ کرنے لگے ہیں وہی سے ہی واپس آگئے اور آکے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو مجھ پر حملہ کرنے لگے تھے مجھے مات ڈالتے میں تو جان بجا کے بھاگ آیا ہوں اس پر صحابہ اکرام مشتعل ہو گئے انہیں اس بات کے اوپر شدید غصہ اور رنج ہوا کہ حضور کے بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا مطالبہ آنے لگا جی ان کے خلاف حملہ کیا جائے ان کے خلاف جنگ کی جائے اس پر رب کائنات نے اگلی آیات کریمہ اتاری وَعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے غلامانِ مصطفیٰ یہ بات جان لو وَعْلَمُوا کا منع ہوتا ہے جان لو اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں اپنی باتوں کو تم اسرار کر کے اور زور دے کر رسول اللہ پر مسلط مت کرو ان پہ اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی ہے اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے تم فوری طور پر اس خبر کو سننے کے بعد مشتعل ہو کر حضور سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے خبردار اپنی بات اور رائے ضرور پہنچاؤ مگر فیصلہ اللہ کے رسول پہ چھوڑو وہ تمہارے درمیان موجود ہیں اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں لَأَنِتْتُمْ تو پھر تم شدید مشکت اور مشکل میں پڑ جاؤ گے یہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں تمہارے ساتھ بہت رعوف اور رحیم ہیں تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں لہٰذا اپنی بات پر اسرار کرنے کی بجائے رسول اللہ کی بات پہ کان دھرا کرو اور ان کے حکم کی تعمیل کیا کرو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ اللہ پاک نے مگر اس پر مزید ان کی دلجوئی کی اور ان کے ایمانوں کی صداقت کی گواہی دی لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم اور ایمان کو مزین اور آراستہ کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے تمہارے لیے کفر کو فسوق کو اور عیسیان کو اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں اور کفر سے نفرت کرنے والے ہیں اُولَعِكَهُمُ الرَّاشِدُون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں رشد و ہدایت کی رہ پر چلنے والے لوگ ہیں فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے تمہارے دلوں کو ایسا بنا دیا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شئے کو جاننے والا اور تمام معاملات کے اندر حکمت اور دنائی والا ہے تو اس آیتِ قریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا حضور کے صحابہ اکرام کو اور قیمت تک آنے والوں کو رسول اللہ موجود ہیں صحابہ اکرام کے درمیان آپ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ان کے سامنے فیزیکلی موجود تھے آج آپ گرچے اپنی قبر انور کی اندر ہیں مگر آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں جب اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہمیں وہاں اپنی رائے پر اسرار نہیں کرنا اپنے قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرنی اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر تم سے بھی زیادہ تمہارا بھلا چانے والے ہیں حریصن علیکم تمہارے نفع کے لیے حرس رکھنے والے ہیں تمہارے نفع کے شدید خواہش مند ہیں لہذا تمہارے لیے وہی چیزیں بہتر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے کلام میں قرآن و حدیث میں عطا فرمائی ہوئی ہے اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا اس ماڈیول میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ گویا جو شخص حضور کی بات کے اوپر اپنی بات کا اصرار کرتا ہے تو وہ بھی اس عمل جہالت کا حصہ بن جائے گا اور وہ بقام مصطفیہ سے بے خبر سمجھا جائے گا